آج سلام علیکم ناظرین ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہم ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز آپ کی لئے لاتے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماباپ یاد آئے اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صریف عرض کر رہا ہوں ایک موقع صریف عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو جب ماباپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آسو آجات حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت اللی العالمین ہو جو سب سے پیار کرتے ہوں وہ اپنے ماباپ سے کتنا پیار کرتے ہوں اور حضور کے ماباپ جیسے ماباپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آگئی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شائری کرتی تھی شائراتی حضور کی امی جان ان کی شائری کتابوں کے اندر موجود ہے بہت بڑی دانش وقتی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ خاتون سلام اللہ علیہہ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی حضور علیہ السلام کی عمرت جب چھ سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمرت چھ سال کی تھی حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزاد محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یسرب میں ہے یعنی موجودہ مدینہ منورہ اس وقت وہ مدینہ نہیں بناتا یسرب اس کہلاتا یسرب میں ہے تمہارے اببہ کی قبر چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کلاتی ہوں حضور علیہ السلام چھ سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے حضور کا یہ پہلا سفر ہے چھ سال کی عمر میں اور چھ سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے تجارب کے لیے نہیں ہے نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ مزار کی زیارت کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے چھ سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے حضور کے والد کا وصال ہو حضور کے والد کا وصال ہو گیا وہ تجارت کے لیے گئے تھے ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں جناب عبد المتلیف سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے تین نفری کافلہ حضرت سیدہ آمینہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف اب میں اس کو یسرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہ سرب کہنا بے عدبی ہے لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یسرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بناتا لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا تو سرکار چلے ایک مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں چھ سال کی عمر میں اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مقتل مکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے اور شوہر کا صدمہ حضور کی امی جان کی عمر ابھی اٹھارہ انیس سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی اٹھارہ انیس سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے سوچے نظرہ اگر کوئی عورت انیس سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اور حضور کے والد کا ویسال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داری کے بال بھی نہیں نکلے تھے بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا ویسال ہو گیا یعنی زندگی کی مکمل بہارے بھی نہیں دیکھی ہے اور ویسال ہو گیا تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے کبھی بیٹے کا معصوب سا چہرہ دیکھتی ہے اور چھ سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہو گئے جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے ودہا کہہ کر جس کے ظلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلعی الفجر حق کہے آخر اس رسولِ آزم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا گود میں عالم شباب حالیں شباب کچھ نہ پوچھ تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے اور اشعار پڑتی ہے شوہر کی یاد میں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروع طبیعت بدلنا شروع بھی سفر شروع وہاں یہاں تکے کے مقام ابوہ تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی حمت نہیں رہی تو امی امن سے کہتی ہے امی امن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو امی امن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جو اب بھی ہے اس پر چڑھتی ہیں اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا تو حضور نے اپنے نننے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا حضور کی امی جان لیٹیو بھی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول چھ سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہے کبھی حضور کی امی حضور کا چیرہ دیکھتی ہے اور کبھی امی امن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کے پکارا ہے بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکارا ہے اور اللہ اکبر ساری کائنات جس کو پکارتی ہے ساری کائنات جس کو پکارتی ہے اس نے عاملہ کو پکارا ہے یہ میرے نبی کی ماں کی شام ہے یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے حضرت عاملہ خاتون دیکھتی حضور کیا کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو تو امی امن کا ہاتھ پکڑ کر چیرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے امی امن اب میں بچوں گی نہیں یہ میری آخری ساتھیں ہیں میرا بیتا بڑا شان والا ہے میں نے بڑے شان والے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو عاملہ خاتون کہتی امی امن میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے دنکے بچیں گے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے اللہ کے رسول ہے حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے دنکے بچیں گے اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے امام زرقانی نے لکھائے کہ حضور کی نات پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے حضور کی نات حضور کی نات اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے حضور کی نات سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے نات لکھنا یہ حضور کے گھروانوں کا طریقہ حضور کے گھر سے حضور کی نات سب سے پہلے نات حضور کے گھر میں لکھی گئی یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نات لکھی یا حضور کی امی جناب آمینہ نے حضور کی نات لکھا اب حضرت آمینہ نے کیا لکھا حضرت آمینہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں وہ کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر اروج کو زوان آئے گا فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلاے گا وہ آپ کی بیٹی ہے اس لیے عبد المطلب کی بہو ہے اس لیے عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے عرب کی خاتون ہے اس لیے قریشی ہے اس لیے کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا ہر نئی چیز پرانی ہو گی ہر اروج کو زوان آئے گا مجھے بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو نارے تدبیم نارے رسانت عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی وجہ سے میرا میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کی شان سے دنیا سے جاری ہیں رسول کے چہرے پر نظر ہے زبانوں پر نانت مصطفیٰ ہے اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی حضور اپنی ماں کو ہی لگے امی تم بولتی کیوں نہیں ایک چھ سال کے پیغمبر کے جذبات تھے معصوم جذبات امی تم بولتی کیوں نہیں امی امن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے خیر سے امی امن نے حضور کو منع کر دیا اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں جس سے ہرنی باتیں کرتی ہیں امی امن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے میں اپنے الفاظ کے جامعے میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے تو حضور نے ننہ سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا ننے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں اور اس ٹیلے کو امی امن کے ساتھ کھودنا شروع کیا دعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلہ نرم ہو گیا امی امن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر خودی شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خودی تھی اور خود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی امی امن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چلو مکہ چلنا ہے حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں امی امن میری امی امی امن میری امی امی امن نے کہا شہزادے مقام ابوہ میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتی جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری حضور نے ہاتھ چھڑا دیا امی امن کہتی ہے حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے میں ڈھوڑنے لگی کہیں نہیں ملے جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی آمینہ کی امانت کرا چلی گئی آمینہ کی امانت کرا چلی گئی جب میں ڈھون چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹینے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھی تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی رو رہے تھے حضور علیہ السلام امی من کہتے ہیں میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دے یہ ماں ہے آج جن ماں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے یہ ماں ہیں پتہ نہیں امی من نے کس طریقے سے حضور کے آسووں کو خوشک کیا چپ کر آیا کیسے تسلی دی کیسے حوصلہ دیا کیسے عمت دی یہ امی من جانے حضور جانے حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے حضور علیہ السلام خاموش خاموش آسووں سے رو رہے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضوری کو دیکھتے رہتے جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دور پڑے حضور کی طرف کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی میری قوم کے جوانوں تمہارے پاس وارٹ سپ کے لئے ٹائم ہے نا بڑے ماباپ کے لئے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس کھیلتے رہو وارٹ سپ دیکھتے رہو فلمیں رات کے تین تین بجے تک فیس بک پر ٹائم پاس کرتے رہو دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو جس دن تمہاری ماں کا چیرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے لیکن ماباپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی اس نامراد کے دل سے جا کر کہ پوچھو جس کے ماباپ نہیں ہے اور انہوں نے ماباپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں آج وہ تنہائیوں میں پشتاتے ہیں آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو گلتی ان سے ہوئی وہ گلتی خدا کے لئے آپ نہ کریں آپ اپنے ماباپ سے معافی مانگیں انہیں رازی کریں انہیں ٹائم دیں انہیں وقت دیں ان کی خوشیوں کے لئے ہر کڑوا گھوٹ پی لے لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے صحابہ دوڑ پڑے ہمارے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے تیرپن سال کی عمروں میں کی ہے نا تیرپن سال اس کا مطلب یہ واقعہ تیرپن سال کے بعد کر یعنی حضور علیہ السلام کی عمر تیرپن سال کے اوپر پہنچ گئی ہے اور اس وقت حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے صحابہ نے پوچھے حضور کیوں رو رہے ہیں آپ سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگیا حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگئی جیسی حضرت آمینہ کا نام آیا تھا وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی کسی کا بیٹا گوز کسی کا بیٹا کتب آمینہ کا بیٹا محبوب خدا یہاں سریف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جھگڑتے کیوں رہتے سریف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا ان لوگوں نے جو غیر سنی ہے میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتوہ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی نبی کے باپ کافر تھے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سریف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں ہم ان کو امام کیسے بنائیں ان سے رشتے داریاں کیسے کریں ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں ہم داریاں نہیں دیکھیں گے ہم ٹوپیاں نہیں دیکھیں گے ہم کلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے اس لیے کہ شفاق آپ کو بھی لینی ہے شفاق مجھے بھی لینی ہے قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاق کی بھیق مانگنے کے لیے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کی امان پر چھوڑنا چاہتا ہوں حضور مسجد کے کونے ہیں بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمنہ کی یاد آگئی صحابہ سب مل کے رونے لگے حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے حضور کی امی یاد آئی ہے آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی ماں یاد آئی ہے نبی کو پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اس وقت میری ماں حضرت آمنہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا کیسا ہوتا کیا حال ہوتا صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا آقا فرماتے ہیں میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ میرے بیٹے محمد ادھر آؤ میری ماں مجھے آواز دیتی سرکار فرماتے میں کیا کرتا صحابہ نے کہا کیا کرتے حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور نبیہ کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ یہ ماں ہے یہ ماں کا مرتبہ ہے لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لئے دیتا ہے موبائل کا گیم چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس باپ کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہے حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا یاد رکھنا کتنے بھی بڑے منصف پہ فائز ہو جاؤ ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جناب موسیٰ سے